بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز ناظرین آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر آزر ہیں نشاہ و ترکے نشاہ سے متعلق انوانات کا سلسلہ جاری ہے آج کا انوان ہے بانگ ہم نے اس سلسلہ میں مکرم ڈاکٹر نظیر امن مزر صاحب کو دعوت دی ہے کہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں اور آپ کو اس بارہ میں مفید معلومات باہم پہنچیں جی ڈاکٹر صحابت صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بانگ کیا آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بانگ ایک پودا ہے نباتات ہے اور یہ نشاور ہے اور یہ خاص طور پر جنوب مغربی ایشیا کی ممالک میں جاتا رگایا پایا جاتا ہے میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مری جوانا کیا آئے مری جوانا بھانگ کی ایک قسم ہے بھانگ کو کہنا بس سٹائیوہ کہتے ہیں اور مری جوانا جو ہے یہ اسی کی ڈوڑیاں اور جو اس کے نرم کمپلے ان میں سے اس کو لیا جاتا ہے اور وہ اس کا حصہ ہی ہے مری جوانا بھی اس کو کہتے ہیں یعنی بھانگ کا یہ ایک حصہ ہی اسی کے قسم ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حشیش کیا ہے حشیش ٹرائی کومز ایک ہوتے ہیں بالوں کی طرح جس طرح بال ہے نا انسان کی اس طرح کر کے روئی دار ایک چیز ہے نبتاتی چیز ہے جو بھانگ کے پودر کی اوپر اگتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو ڈوڑیاں یا اس کے پھول جو لے کر نا تو اس کو پھر دبایا جاتا ہے بعض افعہ پرانے وقتوں میں تو اس کو ہاتھوں سے کئی گھنٹے مسئلہ جاتا تھا اور اس کا جو راستہ نکالا جاتا تھا اور پھر آج کل کے جدید دور میں مشینوں کے ذریعہ سے اس کا راست نکالا جاتا ہے اور اس کو خشک کر لیا جاتا ہے وہ جو خشک راست ہوتا ہے وہ حشیش ہے آپ کی یہی سوال ہے کہ حشیش کیا ہے تو حشیش وہی ہے حشیش میں ٹی ایہ سی یعنی اس کا جو جذب محصر ہے جو زیادہ نشہ پیدا کرنے والا ہے وہ ٹی ایہ سی اس کو کہتے ہیں اس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ حشیش میں زیادہ ہوتی ہے بھانگ کی نسبت بھی اور مریجوانہ کی نسبت بھی اس کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں ٹکڑے سے بنا کے اس کو پریس کیا جاتا ہے اور اس کو اس میں ڈھال لیا جاتا ہے اس طرح اس کی نقل و حمل میں بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آسانی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ اس کا زیادہ حجم اور سائز اس کو ادھر ادھر بھیجنا لانا لگانا اس میں مشکل ہوتی ہے لیکن اس کا سائز کھام ہو جاتا ہے لیکن اس ہی کہ وہ بھی قسم ہے اس سے زیادہ محصر ہے بھانگ سے کہیں زیادہ محصر ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حیش آئل کیا ہے حیش آئل چونکہ یہ ملتی جوتی چیزیں ہیں ہے شایر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو ٹائکونز میں نے بتایا ہے نا کہ وہ ایک نرم کونپلیں کہہ لیں ان کو کہ ڈوڈیاں یا ان کے پھول اس طرح کی چیزیں ان میں اثر زیادہ ہوتا ہے ان کو کٹھا کر کے تو ان کو مشینوں کے ذریعے سے یہ ہاتھوں سے مثل کے اس کا رس یہ جوس نکالا جاتا ہے وہ جوس ہے اس کو خوشک کر لیتے ہیں تو یا پھر اس کو وہ جو جوس ہوتا ہے اس کو ایتھانول یا جس کو الکوہل کہتے ہیں اس میں ڈال کے رکھا جاتا ہے اس کو بھی گویا جاتا ہے رکھا جاتا ہے پھر اس کو فلٹر کیا جاتا ہے اس میں اس کی TFC بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ہیش آئل اس کو ریڈ آئل بھی کہتے ہیں ہشیش آئل بھی کہتے ہیں تو اگر کئی نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے جو نشا کرنے والے ہوتے ہیں اس میں TFC بہت زیادہ ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک تیس سے نوے پرسینٹ اس میں ٹی ای سی یا جو جذب محسرہ ہے جو نشہ کرنے والا جذب ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے ہائی کنسنٹریشن پہ ہوتا ہے تو اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے تو اسی کو ہیش آئل ریڈ آئل بھی کہا جاتا ہے اور کئی نام رکھے ہیں لیکن زیادہ تر مشہور ہیش آئل ہے اور اس کو ہنی آئل بھی کہا جاتا ہے یا پھر اس کو ڈوڈیوں کو اور ان چیزوں کو کومپلوں کو ٹرائیکمز کو کٹھا ڈال کے کس چیز میں اُبالا جاتا ہے پھر نچوڑا جاتا ہے گویا کہ ایکسٹیکٹ اس کا لیا جاتا ہے اس طریقے سے بھی اس کو بنایا جاتا ہے ہے شاید صحیح جب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بھانگ کا پودا بھی استعمال کیا جاتا ہے بھانگ کا پودا پاکستان میں میں نے دیکھا ہے ذاتی طور پر بھی اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جو پودا ہے کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ ملانگ جو ہوتے ہیں اس کو گھوٹ کے تو اس میں بادام اور خشکاش اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے تو اس کے جو پتوں کو خوشک پتے ہوتے ہیں ان خوشک پتوں کو لے کے تو بڑے دورہ سا کونڈہ سا ہوتا ہے اس میں ڈال کے اس کو پہلے شاید بگو کے رکھتے ہیں پھر اس کو گھوٹتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں جو سردائی سی بنا کے اس کو پیتے ہیں یا پھر چلم میں ڈال کے اکے میں ڈال کے پھر پیتے ہیں سگرٹ کے دریہ سے پیتے ہیں یا اس کا دعاں سونگتے ہیں کئی طریقے ہیں بوتل میں ڈال کے تو اس کو جلاتے ہیں اس کا جب دعاں منتا ہے تو اوپر ڈکھنا رکھی رکھتے ہیں یا اکتم ڈکھنا اتارتے ہیں تو پھر اس کو سونگتے ہیں یا اس کو عبال کے اس کے بخارات سونگے جاتے ہیں جس سے نشا ہوتا ہے کئی طریقے ہیں اگر اس کے طریقوں کے اوپر دیکھا جائے تو بہت سارے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے ہیں لیکن مومن ان طریقوں سے استعمال کی جاتا ہے صحیح جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مختلف جگہوں پر بھانگ کے مختلف نام کیا ہے مختلف جگہوں پر اس کے مختلف نام ہے مثلا ایک تو نام اس کا ہے کہنا بس سیٹائیوہ یہ بھی کہتے ہیں بھانگ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو حشیش بھی کہتے ہیں مری جوانہ بھی کہتے ہیں شیش آئل بھی کہتے ہیں ہنی آئل بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ رگویڈ بھی کہتے ہیں ویڈ بھی کہتے ہیں کئی اس کے نام ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے جو مختلف اس سے ہیں جن میں بعض حصوں میں اثر زیادہ ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے بعض انہوں نے کوڈ ورڈ بنائے ہوئے تو بعض اس کو ان ناموں سے بولتے پکارتے ہیں کہ جو میں نے نام چند ایک بتائے ہیں اکثر انہی ناموں سے اس کو یہ مشہور ہے انہوں نے نام سے اس کو بولا پکارا جاتا ہے اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھانگ کلیل المیاد اثرات کیا ہیں کلیل المیاد اثرات یہ ہیں کہ اس سے آنکھیں جو ہیں نا سرخ ہو جاتی ہیں پیتے ہی خاص طور پر ان لوگوں کی جو اس کو کبھی کبار پیتے ہیں ان کے اوپر تو فوری اثر ہوتا ہے اور سار چکرانے لگتا ہے جنون کی کیفیت اور نین کا غلبہ اونگ اور اس طرح کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور چکروں کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے گر بھی پڑتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے بلڈ پیشر بہت لو ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن پہ اثر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دل کی دھڑکن یا یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے خانسی ہوتی ہے گلے کو خوش کر دیتی ہے اور پیپڑوں پہ اثر کرتی ہے ٹی بی ہو سکتی ہے کینسر ہو سکتا ہے محققین نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کینسر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو یہ تبیر المیاد اور جو ہے نا قلیر المیاد تبیر المیاد جو دونوں اثرات ہیں میں اکٹھے بیان کر دیتا ہوں وقت کی بچت کی خاطر اس طرح پھر ناظرین کے لیے بھی حسانی ہوگی آپ بھی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ گردوں پہ اثر ڈالتی ہے اور دماغ کا ستیاناس کر دیتی ہے حافظہ جو ہے اس کے ساتھ بلکل احساس اور حافظہ اور یہ چیزیں بلکل یہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں اور انسان کا جو قوت ارادی ہوتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے فیپڑوں کا کینسر ہوتا ہے دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ جو مردانہ سلاحیتیں ہوتی ہیں ان کا کلہ کمہ کر دیتی ہے شروع شروع میں تو اتنا احساس نہیں ہوتا لیکن جو لوگ پیتے رہتے ہیں اور عرصہ ذراز سے وہ پی رہے ہیں تو ان کی جو مردانہ خصوصی آسلائیتیں جنسی کمزوری یعنی ان کو اس قدر لائق ہو جاتی ہے کہ وہ تو ان کا بلکل وہ نہ ان کی وہ خواہش بلکل مفقود ہو جاتی ہے ذرا بھی اس میں وہ ان کے اثر نہیں رہتا لیکن شروع شروع میں اس کا اثر کام ہوتا ہے دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے اسی طرح جو خواتین ہیں اگر وہ پیتی ہیں تو ان کے اوپر بھی یہی اثر ہوتا ہے پھر مردانہ جو سیمن کی پرابلم پیدا کرتی ہے یعنی جو سپرمز ہوتے ہیں ان کا کاؤنٹ کم ہوتے ہوتے وہ بلکل نابود ہو جاتے ہیں اور اس طرح کر کے جو خواتین میں جو ان کے ایام ہوتے ہیں ان کو متاثر کرتی ہے جو پیٹ میں جو جنین ہوتا ہے اس کے اوپر برا اثر ڈالتی ہے لیکن ان سب نقصانات سے بڑھ کر میں جو نقصان واضح کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں میرے دل میں ایک بہت جوش اور ایک بہت درد ہے کہ یہ بزدل لوگوں کا کام ہے کوئی بھی نشاہ ہو یہ بزدل لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے بہت سی ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ ان ذمہ داریاں کو ادا کریں اور اسی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو بزرگی اور برتری اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور جب تک اس میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی تو وہ انسان ہیوان سے بھی بہت تر ہے اور جو ایک نشاہ کرنے والا کوئی بھی شخص ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ہیوانوں سے بہت تر ہے کیونکہ اس میں وہ کوئی بھی خوبی انسانی نہیں رہ جاتی ایک ہیوان ہے گھوڑا ہے گزہ ہے یا بیل ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے اور جب انسان اس کو جوت لیتا ہے تو وہ اس کی خدمت کرتا ہے لیکن جو ایک نشاہ کرنے والا نشاہ باز انسان ہے وہ خوبیوں سے مکمل طور پر آری ہو جاتا ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ کسی کو دکھاتا نہیں بلکہ وہ انتہائی دکھ اور تکلیف کا باعث گھر کے لئے معاشرے کے لئے سب کے لئے ہو جاتا ہے اپنی جان کے لئے ہو جاتا ہے وہ نرہ عذابی عذاب بان جاتا ہے اس لئے اس کو اشرف المخلوقات میں شمار کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے تو چاہیے یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے ابتدا سے صحبتوں سے بری صحبتوں سے بچا رہے اچھی صحبتیں اختیار کریں بری سوسائٹی بری مجلس سے یہ ساری چیزیں گلے پڑتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں سے بزد لوگ بزد لوگ میں نے اس لئے کہا ہے کہ بزد لوگ جو ہیں نا وہ ان ذمہواریوں سے بچنے کے لئے کہ ان کو کوئی غام نہ ہو فکر نہ ہو غموں کو بھلا دیتی ہے مٹا دیتی ہے اور جو کوئی نشہ کرنے والا خاص طور پر جو دماغ کے اوپر جو نشہ اٹیک کرتے ہیں وہ غم اور فکر ان چیزوں کوئی طرح آپ کو بھلا دیتے ہیں اور وہ بے فکر اور بالکل دنیا سے دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں تو ان کو نہ کوئی اپنی جان کا حساس ہوتا ہے نہ کچھ بننے کا بڑھنے کا آگے ترقی کرنے کا کوئی جذبہ ان کے اندر رہ جاتا ہے تو وہ ان سب چیزوں سے بھاگنا چاہتے ہیں راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نشہ ہو ہم کسی چیز کا ہمارے ذمہ کوئی ذمہ واری جو ہے وہ نہ ہو تو اس حساسات کو گویا کہ ختم کر دیتی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو باقی نہ دل پہ اثر یا فیپڑوں پہ یا گردوں پہ یا جلد پہ یا آنکھوں پہ اثر بسارت پہ جو میں نے بعض اثرات گنوائے ہیں ان سب سے بڑھ کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پورا انسان رہنے نہیں دیتی اصل میں یہ ہڈی گوش پوسٹ کا جو انسان ہے اس کے اندر ایک اور انسان ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے جو خوبیوں کا مالک ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور سب سے ایک بڑی لانت اس لیے ہے کہ ایسا انسان معاشرے کے لیے ایک بوجھا ہے ایک ناسور ہے کیونکہ اس کو نہ اپنا حساس ہے نہ اپنے فیوچر کا حساس ہے نہ بیوی کا نہ بچوں کا نہ ان کے فیوچر کا نہ ان کی خوراک کا نہ ان کے لباس کا کسی قسم کا بلکہ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے ساری سوسائٹی خراب ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے گا اتنا بدنامے زمانہ رسوائے زمانہ ایک نشہی آدمی ہوتا ہے جہاں تک باس جال سکے وہ چیز اٹھا لے گا چوری کھا لے گا ضمیر فروش ہو جائے گا بغیرت ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں لیکن جب یہ عادت راسخ اور پکی ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک مجبوری اور بیماری ہو جاتی ہے اس کو لان تان کرنا برا بلا کہنا نقصان ہی گنوائی جانا میرے خیال کہ میری ذاتی رہا ہے کہ اس کو اس طرح کر کے کوسنا پیٹنا یہ درست نہیں ہوتا اس وقت چاہیے کہ اس کا صحیح علاج کیا جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ بلکل ممکن ہے اس کے لیے حب شفاہ ایک ٹیبلٹ شفاہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں بتائیں گے اگر وہ استعمال کے جائے سوسائٹی چینڈ کی جائے دعا صدقات خیرات یہ ان چیزوں سے کام لیا جائے تو اللہ تعالی بچا سکتا ہے اس مسئیبت سے اور بڑی دنیا ہے جو اس میں گرفتار ہے اور اس طرح کر کے وہ عذاب پہ عذاب لے رہی ہے دوسروں کے لیے تکلیف کا صرف خود ہی عذاب نہیں لے رہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سخت تکلیف اور کرب کا باعث بنے ہوئے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات دی ہیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لہذا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ